موسیقی دوستو ترکی کے راشتے پتی جناب روجہ طیب ایردوگان صاحب کے منطری محمد نوری ایرسوئے سے بولیوڈ ابینیتہ سلمان خان کو دیا بڑا تہنفہ سلمان خان بہت ہی جلد ارتغر الغازی کی ہیروین حلیمہ سلطان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں دوستو اس وقت وہ اسلامیک دنیا میں بہت ہی تیجی سے اپنا قدم جمانے والا دیش ترکی کا ستارہ اس وقت روچ پر ہے جہاں پر بھی وہ اپنے قدم رکھتے ہیں کامیابی اس کے قدم چونتی ہے ترکی کے راشتے پتی جناب روجہ طیب ایردوگان صاحب کے منطری محمد نوری ایرسوئے نے جمعے کو ایک بہت بڑی بات کہی جس کے بعد ترکی میں ایک نیا یگ شروع ہو گیا ہے جس کا دنیا بہت بے سبری سے انتظار کر رہی ہے دوستو آپ سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے کی سلمان خان بہت جلد آٹمن ایمپائر یعنی کی سلطنت عثمانیہ پر کام کرنے جا رہے ہیں اور اس فلم میں کام کرنے والی ہیروین ہے حلیمہ سلطان جو سلمان خان ان کو بولی وڈ میں ایک فلم بنانے جا رہے ہیں اور اس فلم میں ان کی ہیروین حلیمہ سلطان ہو سکتی ہیں اگر حلیمہ سلطان اس فلم کے لیے ہم ہی بھر دیتی ہیں تو بولی وڈ میں بہت جلد ایک فلم ارطور الگازی کے اوپر ہم فلم دیکھ سکتے ہیں جس کے سلسلے میں سلمان خان ترکی کا راشتے پتی جناب رجب طیب ایردوگان صاحب کے منطری مہمہ نوری ایرسوائزم ملاقات کی ہے جو اس وقت سلمان خان پہنچ گئے ہیں ترکی اور ترکی میں ایردوگان صاحب کے منطری مہمہ نوری ایرسوائزم ملے ہیں سلمان خان لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نیڈورک فلائٹ کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور برابر میں بلائیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو مل سکے دوستو سلمان خان بہت جلد ایک فلم ارتوگر لگازی کے اوپر فلم بنانے جا رہے ہیں بولی بوڑ میں بتا دیں گے سلمان خان 28 اگست کو ترکی کے راشترپتی رجب طیب ایردوگان کے منطری مہمہ نوری ایرسوائی سے ملاقات ہوئی مہمہ نوری ایرسوائی نے اسطامبول میں راشترپتی پیلیس ہوبر مینشن میں سلمان خان کا سواگت بھی کیا ہے بتا دیں گے مہمہ نوری ایرسوائی نے ملاقات کی کئی تصویروں کو اپنے ٹویٹر پر بھی شیئر کی ہے ترکی کے سرکاری نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ میٹنگ کے لیے سلمان خان نے نبیدن بھی کیا تھا سلمان خان نے مہمہ نوری ایرسوائی کو ارتوگر لگازی کے بارے میں بتایا ہے کہ جو اس وقت ارتوگر لگازی بھارت میں بہت زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اور بھارت کے لوگ اس کو بہت زیادہ بڑھ چٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور سلمان خان نے اپنے اس پروجیکٹ کے بارے میں جانکاری بھی دی ہے جنہیں انہوں نے شروع کیا ہے سلمان خان نے بتایا ہے کہ ارتوگر لگازی جو خلافت عثمانیہ پر بنایا گیا ہے اس میں سلیوی اور منگولوں سے لڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کتنی طاقتور ہے اور اس نے چھے سو سال تک دنیا پر کیسے راج کیا ہے سلمان خان نے آگے یہ بھی بتایا ہے کہ انیس سو تئیس میں جب خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جا رہا تھا تو بھارت میں خلافت عثمانیہ کے بہت بڑے بڑے نتاؤں نے خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے بھارت میں چندہ اکھٹا کیا جا رہا تھا تاکہ خلافت عثمانیہ کو بچا لیا جائیں سلمان خان نے یہ بھی بتایا ہے کہ ارتوگر لگازی کو بنانے کا آئیڈیا خود ان کو سلمان خان کی مانے انہیں دیا ہے جسے سلمان خان اور ان کی مانے استعافت کیا تھا آپ کو بتاتے گی اس پروجیکٹ کے جریعے بھارت کے مسلمانوں کو اپنا اتحاظ دیکھنے کو ملے گا سلمان خان نے آگے بتایا ہے کہ ان کی معنی ترکی کا ڈراما ارتول غازی کو وہ بہت دیکھتی ہیں اس دوران وہ ترکی کے لوگ کے ساتھ گھولی ملی ہیں سلمان خان نے کہا ہے کہ بھارت اور ترکی کے بیج کئی سمانتائیں ہیں جیسے کی ترکی میں فیملی اسٹرکچر اور دونوں دیشوں کی بھاشاؤں میں بھی سمانتائیں ہیں محمد نوری ایرسوائے جو ترکی کے راشتے پتی کے منتری ہیں انہوں نے دیش میں کئی ساماجگ پروجیکٹ چلانے کے لیے ان کو جانا جاتا ہے محمد نوری ایرسوائے جو دوہزار سترہ میں لانچ ہوئے زیرو ویسٹ پروجیکٹ کی سب سے بڑی شخصیت اور پبلک فیس مانے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ ترکی میں بال بیوہ کی روک تھام کے لیے بھی جانا جاتا ہے بارحال ترکی کے راشتے پتی جناب رجب طیب ایردوغان اگر ارطغل غازی پر بننے والی فلم کی اسکرپ دے دیں تو سلمان خان بہت جلد ارطغل غازی پر ایک فلم بنا لیں گے دوستو میری تو یہی خواہش ہے کہ ارطغل غازی بھارت میں بھی بنیں اس پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں سلمان خان کیسے لگیں گے ارطغل غازی کا کردار نبھانے بالے اور کیا ہوگا سلمان خان کا اہم کردار ایک منٹ رکیے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی زیہی ریکویسٹیں کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تب تک کے لیے خدا حافظ